بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقتی طور پر جہنم میں رہنے والے لوگ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی جو جہنم کے مستحق ہیں تو انہیں جہنم میں نہ موت آئے گی کہ تکلیف سے چھٹکارہ پالیں اور نہ انہیں زندگی کا لطف نصیب ہوگا لیکن تم مومنین میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص قسم کی موت دے گا جس سے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا یہاں تک کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو دوسرے جنتی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی لہٰذا انہیں مختلف ٹکڑوں میں اس طرح اٹھا کر لائے جائے گا جس طرح سامان اٹھایا جاتا ہے پھر انہیں جنت کی نہروں پر بکھیر دیا جائے گا پھر جنت والوں سے کہا جائے گا کہ ان پر زندگی کا پانی بہاؤ چنانچہ وہ اس پانی سے اتنی تیزی کے ساتھ زندہ ہوں گے جتنی تیزی کے ساتھ وہ گھاس اگتی ہے جو کیچڑ میں ہوتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دوزہ کی ہر چار جانب چار فصیلیں ہوں گی ہر فصیل کے موٹائی چالیس برس کی راہ ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دوزہ کی آگ ہزار برس دہکائی گئی تو وہ بالکل سرخ ہو گئی پھر ہزار برس دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس دہکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ دھوہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اہل دوزہ کی پیپ کا ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو بدبو سے دنیا والوں کا دم گھٹ جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا درخت زکوں یعنی تھوہڑ کا ایک کترہ دنیا میں ٹپک پڑے تو اسباب و معاش اہل و زمین برباد ہو جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زکون ہو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو ستر برس تک چڑھایا جائے گا پھر ستر برس تک اسے گرایا جائے گا اسی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت ان شجرت الزقون کل محل کے بارے میں فرمایا محل زیتون کی تل جھٹ جیسی ایک چیز ہے دوزخی کے موں کے قریب جب اسے لے جائے جائے گا تو اس کے موں کی خال اس میں گر پڑے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا نہایت گرم پانی اہل دوزخ کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ جسم کے اندر یہاں تک کہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان کی آنٹوں کو کاٹ دے گا اور نیچے ہوتے ہوئے پاؤں تک پہنچ کر باہر نکل جائے گا یہ سہر ہے پھر اپنی اصلی حالت میں لائے جائے گا اور ایسا ہی ہوتا رہے گا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کچھ دوزخی ایسے ہوں گے کہ جن کے ٹکنوں تک آگ پہنچ جائے گی کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پہنچے گی کچھ ایسے ہوں گے جن کی کمر تک پہنچے گی اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھردن تک پہنچ جائے گی نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا سب سے کم عذاب والا وہ دوزخی ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی جھوٹیاں اور آگ کے تسمیں ہوں گے جن سے اس کا دماغ ہانڈی کے عبال کھانے کی طرح کھولے گا وہ شخص اس عذاب کو بہت سخت سمجھے گا حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شقی کون ہوگا آپ نے انشاءت فرمایا شقی وہ ہے جس نے اللہ کے لئے اس کی اطاعت نہیں کی اور اس کے لئے ترکِ معاصیت نہیں کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مطبع ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ اب جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے